سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد موہین اشرف ہے بچوں میں ایک بہت کومن ایشو جو پیرنٹس نوٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کانسٹیپیشن کہ بچہ اسٹول پاس کرتے ہوئے بہت زیادہ سختی یا زورڈ لگا رہا ہے یا پھر بہت تکلیف سے پاس کر رہا ہے پاس نہیں کر پا رہا رہا ہے پیٹ سخت کر کے رہا ہے اسپیشلی جب آپ ویننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ پیرنٹس یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں بچے کا حازمہ اور تھوڑا سا ڈسٹراب ہو گیا اسٹول پاس کرنے میں مشکل ہوتی ہے یعنی کہ بہت ہارڈ اسٹول پاس کر رہا ہوتا ہے بہت تکلیف کے ساتھ اسٹول پاس کر رہا ہوتا ہے تو اس بارے میں کیا کہا جائے تو جو رائے جو ہم لوگ خاص طور پر پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے جب ویننگ سٹارٹ کیے تو آپ نے ہائیڈریشن کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہے پہلے تو بچہ صرف ملک پر تھا اور لیکوڈ ڈائیٹ لے رہا تھا ایزا میل تو اس پہ ایز سچ اس کو ہائیڈریشن کے ایشیوز نہیں تھے لیکوڈ پیٹرن پر سٹول پاس کر رہا تھا لیکن جب بچے کا جو سٹول سالڈ پیٹرن کی طرف آتا ہے جب وہ ڈائیٹ سالڈ دینی شروع کرتا ہے تو پھر ہائیڈریشن کا اپنے خاص طائل رکھنا ہوتا ہے جتنی میلز آپ بچے کو دے رہے ہیں یعنی جتنا آپ کھانا کھلا رہے ہیں سالڈ جتنے بار آپ اس کو دن میں تین بار چار بار دے رہے ہیں تو ہر میل کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کو تھوڑا پانی بھی دیں ایک آنس پانی دیں دیڑا آنس پانی دیں تاکہ وہ پانی بھی کھانے کے ساتھ پیئے دس پندرہ منٹ کا گیب رکھیں بیچ میں مینوائل آپ فیڈنگ اچھے سے دیں اس کو اچھے سے فیڈ کروائیں اور جو ہے ہائیڈریشن بہت ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈائیٹ میں کچھ ایسی چیزیں آپ نے شامل کرنی ہوتی ہیں جو حازمہ بہتر کرتے ہیں جس طرح جو پیوریز ہوتی ہیں جو فروٹس وغیرہ جو میچڈ فروٹس اور جو مارکٹ میں ایویلیبل ہوتے ہیں بچوں کے لئے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں پپائیا آپ ان کو دے سکتے ہیں پپیتے کا بہت اچھا رولے آپ ان کو پیچز دے سکتے ہیں میش کر کے آپ ان کو بنانا دے سکتے ہیں میش کر کے اس کے علاوہ آپ بیلی کا مساج کر سکتے ہیں یعنی کہ پیٹ کا مساج زیتون کی تیل سے کر سکتے ہیں میلز کے بعد کھانے کے بعد اسپیشلی آپ بچوں کے آدھے گھنٹے کے بعد بچوں کے ایبڈومینل مساج کر سکتے ہیں اوائل سے اس سے ان کو ڈائیجیشن میں بہت ہیلپ ملتی ہے ویسے تو بچے چھ مہینے کے بعد ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں وہ موف کر رہے ہوتے ہیں کرال کر رہے ہوتے ہیں آٹھ دس مہینے کا بچہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے واکر پہ موف کرتا ہے اس کے بعد ایک سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ تو بقاعدہ چلنے لگتے ہیں بہت سے بچے چلنے لگتے ہیں بہت سے چلنے کی پوزیشن میں آ رہے ہوتے ہیں تو ایکٹیویٹی تو ان کی ہوتی ہے لیکن مساج یوشولی ہیلپ کر دیتا ہے اچھا اگر ان سب صورتوں کے باوجود یہ سب میجرز آپ نے کر لیے ہیں اور ڈائٹ آپ اچھے سے دے رہے ہیں ہائیڈریشن کا پورا خیال رکھ رہے ہیں پانی بھی آپ پلا رہے ہیں اس کے باوجود بچے کو کانسٹیپیشن ہے اتنی کے بچہ پیٹ پیزور لگا گے روتا ہے پیٹ سخت کر کے رو رہا ہوتا ہے اس ٹول پاس کرنے میں اس کو بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے تو ایسے میں پھر چیک اپ کروانا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ بچوں میں کانسٹیپیشن جو ہے وہ فیملیل چل رہی ہوتی فیملیز کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر ایڈیوپیتھک بھی ہوتی ہے اور کچھ میں جینیٹک ہوتی ہیں تو اس میں پھر ہم لوگوں نے میجرز کرنے ہوتے ہیں اس میں پھر ہم نے سپورٹیو میڈیسنز دینی ہوتی ہیں کیونکہ اگر بچہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک اسی کانسٹیپیشن کا شکار رہے گا زور لگا لگا کہ سٹول پاس کرے گا تو اس کا جو اینل ریجن ہوتا ہے اینل پیچر وغیرہ جو مسلز ہوتے ہیں وہاں کے ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونے کا ان کا خطرہ ہو جاتا ہے پھر آگے دوسری کانسٹیپیشن کی طرف جانے لگتا ہے بچہ تو آپ نے اگر کانسٹیپیشن نوٹس کی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو سارے یہ ساری جو میجرز میں نے آپ کو سمجھائیں یا آپ نے کٹ چکے ہیں اور اس کے باوجود بچے کو کانسٹیپیشن ہے تو آپ پھر اس کے بعد اس کا پروپر ایویشن کروائیے انیشیلی پیڈی اٹیشن کو دکھائیں بچوں کے سپیشلسٹ کو دکھائیں اور اگر پیڈی اٹیشن آپ کو ریفر کریں پیڈز گیسٹوینٹرولوجس کچھ بچوں میدے کے حوالے سے کچھ اشیوز ہوتے ہیں تو اگر ان کو لگے گا کہ پیڈی اٹیشن کو بہت فائدہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار پیڈز گیسٹوینٹرولوجس کا اپنین لینا پڑتا ہے تو جیسا آپ کو اپروپیٹلی گائیڈ کیا جائے اس پہ عمل کیجئے Thank you very much